بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عربی میں حلبہ کہتے ہیں میں نے ان کے نام سکرین پر لکھ بھی دیئے ہیں کیونکہ بعد میں بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے آج کا یہ پروگرام اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیتھی سے شفاہ حاصل کرو ایک اور جگہ پر فرمایا کہ میری امت اگر میتھی کے فوائد جان لے تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی گریز نہ کرے دل کی بیماری کے پہلے مریض حضرت سعید بن ابی وقاس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجوہ خجور گٹلی سمیت تجویز کی اور پھر ان کو مشہور طبیب حارس بن قلدہ سے مزید مشورہ کرنے کو کہا حارس بن قلدہ نے اجوہ خجور کے ساتھ میتھی کو جوش دے کر حریرہ بنا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجوہ کے ساتھ میتھی کے اضافے کو پسند فرمایا آج کے پروگرام میں میں انشاءاللہ میتھی دانا پر یعنی میتھی کے بیج برباد کروں گا میتھرے پر نہیں میتھی دانا اور میتھرے دو الگ الگ چیزیں ہیں تجربات سے ثابت ہے کہ میتھی دانا کے استعمال سے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے ٹرائی گلیس رائیڈز اور برے کولیسٹرول میں کمیں آجاتی ہے میتھی دانا شریعانوں میں کولیسٹرول کو جنل نہیں دیتا جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہو جاتے ہیں ہائی بلڈ پرشار میتھی دانا کے استعمال سے کنٹرول ہوتا ہے میتھی دانا جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے جگر کی حفاظت کرتا ہے جگر کو زہرینے مادوں سے پاک کرتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے میتھی دانا کسی میند سے کم نہیں ہے میتھی دانا کا استعمال جسم میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھتا ہے اگر شوگر کے مریض میتھی دانا مسلسل تین ماہ استعمال کرو تو ان کی شوگر انشاءاللہ مادن ہو جائے گی میتھی دانا کو استعمال کرنے کا تحقیقہ بھی میں بعد میں بتاؤں گا جدید تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ میتھی دانا کا روزانہ استعمال وزن کو بھی کم کرتا ہے ظاہر ہے جب کولیسٹرون لیول کم ہوگا تو مطاپہ بھی کم ہوگا جسم میں موجود چربی کا اخراج ہوگا میتھی دانا سے بھوک کم لگتی ہے یعنی بھوک کا احساس نہیں ہوتا میتھی کے بیجوں میں فولاد کافی مقدار میں پایا جاتا ہے اس لیے خون کی کمینے یہ بہت ہی مفید ہے میدہ کی خرابی سوزش جنل اور السر میں بھی مفید ہے میتھی دانا کے استعمال سے چہرے پر رولک آ جاتی ہے پھے پھروں کو مضبوط کرتی ہے بلغن کو لکالتی ہے خانسی اور دانا میں مفید ہے ایسے خواتین جو بچوں کو دودھ پیڑاتی ہیں اور دودھ کم ہے وہ میتھی دانا کو ضرور استعمال کریں میتھی دانا میں قدرتی طور پر ایمٹی انرجی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں شدید مزلہ، زکان، چھینکوں کا آنا، ڈسٹ انرجی کے شکار افراد کے لیے میتھی دانا بہترین علاج ہے میتھی دانا پیٹ کے کیڑے بھی مارتا ہے قبض کو دور کرتا ہے قبض کے لیے ایک چمچ میتھی دانا رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ کھا لیں میتھی دانا کو آپ پیس بھی سکتے ہیں پسا ہوا ایک چمچ رات کو پانی کے ساتھ کھا لیں تو قبض کے مجزوں کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ آرثرائٹس، جوڑوں کے درد، کمر کے درد اور سر درد میں بھی میتھی دانا بہت مفید ہے بلکہ پورے جسم میں کہیں بھی درد ہو میتھی دانا سے انشاءاللہ آرام آئے گا میتھی دانا کو کھانے کے ساتھ ساتھ آپ لگا بھی سکتے ہیں یعنی آپ کے جسم میں کسی بھی جگہ پر اگر درد ہے تو اس جگہ پر میتھی کے دانوں رکھ کر بان دیں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو درد سے آرام مل جائے گا جگانی میں چہرے کے کیل محاصے دانوں کے لیے میتھی دانا بہت ہی مفید ہے دو چمچ میتھی دانا کو دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور نکال کر پیچھ لیں اور اس کا پیسٹ، اس کا لیپ، چہرے کے دانوں کیل محاصوں پر کریں دو گھنٹے بعد دھولیں آپ کا چہرہ کیل محاصوں، دانوں اور داغ دھبوں سے ساف ہو جائے گا اس کے علاوہ یہی پیسٹ آپ پھوڑے پھنچیوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا لیپ آپ پھوڑے پھنچیوں پر کریں، زخموں پر کریں ایسے زخم جو ٹھیک نہیں ہوتے ان پر بھی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے زخم اور پھوڑے پھنچیاں بھی ٹھیک ہو گئے ایسے لوگ جو بالوں کے گھنے کی وجہ سے پریشان ہیں بالوں میں خشکی، سکری ہے تو میتھی دانا دو چمچ پیس کر دہی میں ملا کر بالوں میں ہفتہ میں دو بار لگائیں اس کے علاوہ خواتین میں ہارمونز کی بے قائدگی کے لیے میتھی دانا کمال کی چیز ہے اگر آپ کا ایف ایس ایچ لوگل بڑا ہوا ہے ہارمونز کے بگار کی وجہ سے آپ کا مہانہ نظام خراب ہے مقصوص ایام ٹھیک سے نہیں آتے پی کاؤز کا مسئلہ ہے پولیسسٹک اووین سنڈروم ہے ایام درد سے آتے ہیں حمل نہیں ٹھہرتا رحم کا تل جانا بانج پن کیلشن کی کنور غیرہ میں میتھی دانا انتہائی مجرب ہے اور کسی محمد سے کم نہیں میتھی دانا کو آپ کم از کم تین ماہ تک ضرور استعمال کریں استعمال کا طریقہ سننے کہ میتھی دانا آپ کو کسی بھی پنسار یا ہربر سٹور سے آسانی سے مل جائے گا ایک چلچ کھانے والا رات کو ساف کر کے دھو کر ایک گلاس پانیوں میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر میتھی کے دانے میتھی کے بیج چبا چبا کر کھانے اور اس کے بعد جو پانیوں ہے وہ بھی آپ پی لیں اس کو آپ نے مہارمو کھانا ہے اور میتھی دانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے تمام امراض میں میتھی دانا استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے بتایا ہے اس کو آپ نے تین ماہ تک استعمال کرنا ہے میتھی دانا کا کوئی نقصان نہیں ہے البتہ حاملہ خواتین میتھی دانا استعمال نہ کریں میتھی دانا ستر سے زائد امراض میں استعمال ہوتا ہے میتھی کو آپ بطور سبجی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا زیادہ فائدہ اس کے بیجو میں ہے ایسے لئے جو حفظ ناتقدم کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہفتہ میں ایک یا دو بار میتھی کے دانے ضرور استعمال کریں انشاءاللہ وہ کبھی دیمار نہیں ہوں گے پروگرام سے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں بھی اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی ملوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطرت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک تلیئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ